اسلام علیکم گائز آج کس ویڈیو میں ہم لوگ یہ جانے گے کہ کیسے ہم لیپ ٹوپ یا پی سی میں اوٹو شٹ ڈاؤن کے فیچر کو انیبل کر سکتے ہیں جی ہاں فرنڈ یہ فیچر آپ کو ونڈو میں ڈیفولٹ ملتا ہے اس کے لئے آپ کو کوئی سوفویر ڈاؤنلڈ یا انسٹالل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آج کسی ویڈیو میں ہم لوگ جانے گے کہ کیسے ہم آٹو شٹ ڈاؤن کے فیچر کو ایز شیڈیول کیسے یوز کر سکتے ہیں اور کیسے انیبل کر سکتے ہیں اسے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل این ایف سولور کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز پر نوٹفیکشن مل سکے سبسکرائب کرنے کے لئے آپ نے سبلی یوٹیوب پر ویزیٹ کرنے اور آپ نے یہاں پر سرچ کرنا آئے ان آپ کو ہر طرح کی یہاں پر ویڈیوز مل جائے گی ایڈوکیشن پرپس سے آپ کو کمپیوٹر کے ریلیٹر ہر طرح کی ویڈیو ملے گی دیکھ سے جب آپ کو یہاں پر ایڈ اوف اور شوپ کا کورس بھی ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہیں آپ وہ بھی یہاں سے واش کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکر پر کلک ضرور کریں سو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سو فرنس اوٹو شیڈوں کے فیچر کو ونڈو میں انیبل کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے آپ نے چلے جانا ہے اپنے جہاں پر سرچ پر اور یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے ٹاسک شیڈیولر یہ چیہاں فرنس آپ نے یہ سرچ کرنے کے بعد آپ نے ٹاسک کے لکھے گئے تو آپ کے پاس پہلے ہی نمبر پر آ جائے گا آپ نے یہاں پر کلک کر دینا ہے ٹاسک شیڈیولر پر سیکنڈ پر بھی آپ کو آ سکتا ہے یہ آپ کو فیچر ونڈو میں ڈیفولٹ مل جاتا ہے آپ اسے ونڈو 7 ونڈو 8 و 10 میں ایزیلی اسی طرح فولو کر کے مجھے فولو کر کے آپ یہ والے فیچر کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر 70% تک لوگ یہ فیچر کے بارے میں نہیں جانتے یا پھر دسچس بھی نہیں لیتے لیکن اس فیچر کے بہت سے فائدے ہیں فر ایزمپل جیگہ کہ آپ نے کوئی سوفویر اپ ڈیٹ پر لگایا ہوا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپ ڈیٹ ہونے کے بعد لیپ ٹوپ یا پی سی خود بخود بند ہو جائے آپ کو لگتا ہے کہ وہ سوفویر ون ہور تک اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو اب ون ٹین تک یا آپ کا لیپ ٹوپ یا پی سی شٹ ڈاؤن ہو جائے یہ آپ کیسے لگائے یہ آپ ادھر سے یہ آکے لگا سکتے ہیں آپ ہی اس طرح کے بہت سے فائدہ اس تاسک شیڈیولر سے آپ کو مل جاتے ہیں اوٹو شٹ ڈاؤن سے تو آپ نے اوپن کر لینا تاسک شیڈیولر کو اور یہاں پر آپ کو ملے گا کریٹ بیسک ٹاسک آپ نے اس کے پر کلک کر دینا ہے کیونکہ اوٹو شٹ ڈاؤن ایک بیسک ٹاسک ہے تو انہوں نے اس لیے اس کا یا پر ایک بیسک ٹاسک کے علیدہ سے انہوں نے فولڈر بنا کر رکھا ہوا ہے آپ نے یہاں پر اب پوچھا جارا نیم یا آپ کوئی بھی نیم رکھ سکتے ہے یہ نیم آپ کے ریمیمبریشن کے لیے ہوگا لائٹ میں یہاں پر لکھ جاتا ہوں اوٹو شٹ ڈاؤن نیم لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر کر دینا ہے ڈسکرپشن آپ کو مل جاتی ہے آپ نے ڈسکرپشن اگر ڈائپ کرنا چاہے کر سکتے ہے یہ آپ کے ریمیمبر کے لیے ہوگا یعنی کہ آپ اس تاسک شیڈیولر میں جائے تو آپ کو بہت بہت سے تاسک مل جاتے ہیں اب آپ ڈسیبل کرنا چاہتے تو آپ نیم سے ہی سے ڈسیبل کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں آپ لکھ سکتے کچھ بھی لائٹ میں لکھ دیتا ہوں اوٹو شٹ ڈاؤن نیبل اب اسے سکپ بھی کر سکتے ہیں پھر آپ نے کلک کر دینا ہے نیسٹ پر یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے when do you want to want the task to start یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کب کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو task آپ یہاں پر انیبل کر رہے ہیں وہ کب تک یہاں پر انیبل رہے ہیں آپ ڈیلی بے اسے انیبل کریں گے ڈیلی ویکلی منلی وان ڈیلی میں آپ کو اگر آپ کلک کرے گے تو یہ ڈیلی آپ کا ہوا کرے گا شٹ ڈاؤن جو آپ ڈ آم اپ لگائے گے ڈیلی آپ کا شٹ ڈاؤن اسی ڈائم پر ہو جائے گا کمپیوٹر یا لять ٹوپ ویکلی پر ون ویک کے بعد آپ کا یہ فیچر انیبل ہو جائے گا اور اسی ویڈ کمپلیٹ ہونے کے بعد اوٹو شٹ ڈاؤن جس ڈائم پر آپ نے لگایا ہوگا اس ٹائم پر یہ شرڈ ڈاؤن ہو جائے گا لیپ ٹوپ یا پی سی ملی پر بھی آپ کا ون مند کے بعد آپ کا یہ فیچر انیبل ہو جائے گا اگن اور یہاں پر ون ٹائم اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ فیچر ابھی کے لیے ورک کرے بعد میں یہ دیسیبل ہو جائے تو آپ نے لکھا دیا نا ون ٹائم پر اور یہاں پر ون کمپیوٹر سٹارٹ ون ای لگ آن ون ای سپیسیفک ایونٹ اس لگیٹ یہ پی آن فیچر یوز کر سکتے ہیں یعنی کیونٹ کمپیوٹر سٹارٹ کے جب کمپیوٹر ہم سٹارٹ کرے تو یہ فیچر اوٹومیٹکلی انیبل ہو جائے یا ون ای لوگ آن یا میں اپنے پی سی کو لوگ آن کروں لوگ آؤٹ یا لوگ ان کروں اسی طرح آپ نے کر دینا ہے اپنے یہاں پر سٹارٹ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے جو آپ چاہتے ہیں میں نے ون ٹائم کر لیا اور نیسٹ پر کلک کر دینا ہے یہاں پر اب آپ کے پاس آرے سٹارٹ یہاں پر سٹارٹ جو آپ کے پی سی کی ڈیٹ اور ٹائم ہے وہ آپ کے یہاں پر اوٹومیٹکلی یہ آپ پر آپ کی یہ سلیکٹ ہو گئی یا آپ کو سیکنگ والے میں آپ کی آپ پر یہ دیکھ سکتے ہیں یا آپ پر اب آپ نے سلیکٹ کرنا کے آپ کا کتنے دوچے آپ کا لیپٹوپ یا پی سی اوہ فو لائک میں آپ پر کر لیتا ہوں فائیس ہے یا میں سکھ کر لیتا ہوں چھ بجے اور ٹائم سلیکٹ کر لیتا ہوں شر سکھ ٹھرٹی پر یا اپر میرا لیپٹوپ یا پی سی شیرت ڈاؤن ہو جائے یہاں آپ نےaxて کر لینا ہے یہاں پر nest پر کلک کر دینا ہے یہاں پر اب آپ نے start a program کے button پر کلک کرنا ہے اسے آپ نے mark کرنے کے بعد nest پر کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ سے پوچھا جا رہا ہے program اور script یہاں پر آپ نے browse پر چلے جانا ہے اور یہاں پر آپ نے چلے جانا ہے local dis see جس میں آپ Richardson ونڈو انسٹرول ہے اور win os میں چلے جانا ہے آپ نے اور یہاں پر جانے کارا آپ نے search کرنا ہے سسٹم 322 آپ نے فولدر کو سرچ کرنا ہے جیسا دیکھ سکتے ہیں میں نے سenfچ کر لیا اور یہاں پر اب آپ نے سارچ کرنا ہے شر ata ڈاؤن ڈوڑ ایس اے اب آم اپر فائل میں وہاں پر نیم ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں شرڈ ڈاؤن ڈوڑ ni اس سکم آرے پاس یہاں پر شکمام کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے اپن کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپunuz میں آئیڈ ہو چکی دینے آپ نے سپیس ڈیج دینی ہے اور مائنس ٹی اب آپ چاہتے ہیں یا پھر آپ نے سرچ ٹائپ کر دینا ہے 300 300 یہاں پر ہمارے پاس سیکنڈ ہے 300 سیکنڈ میں 5 منٹ ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کا جب ٹائم شٹ ڈاؤن کا کمپلیٹ ہو جائے گا تو آپ کے پاس 5 منٹ کا دلے ہوگا 5 منٹ کے بعد لیپ ٹوپ آف ہو جائے گا پہلے آپ کو نوٹسکیشن آئے گا کہ آپ کا یہ لیپ ٹوپ پی سی شٹ ڈاؤن ہونے والا ہے 5 منٹ میں پھر آپ کا 5 منٹ کے بعد آٹومیٹکلی شٹ ڈاؤن ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں لائس یا پھر میں چاہتا ہوں صرف 1 منٹ کا دلے ہو تو میں 60 سیکنڈ کر لیتا ہوں یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دلے نہ ہو آپ کا ٹائم جو آپ نے لگایا وہ کمپلیٹ ہوٹس فوراں ہی آپ کا لیپ ٹوپ یا پی سی شٹ ڈاؤن ہو جائے آپ کو کوئی نوٹسکیشن ریسید نہ ہو تو آپ یہاں پر مائنس ایس مائنس ٹی لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پر سپیس جانے کے بعد زیرو ٹائپ کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے کر دینا ہے نیس پر کلک اور یہاں پر آپ کا یہ ٹاسک کمپلیٹ ہو چکے اب آپ نے فینش کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ایرر آ رہا ہے اس کا مطلب بھی ہے کہ میں نے یہاں پر پہلے سے یہ تاسک کر کے رکھا ہوا ہے اس وقت میرے پاس یہ ایرر آ رہا ہے تو میں اس کا نام چینج کر لیتا ہوں اوٹو شٹ ڈاؤن وان میں لائٹ یہاں پر ابھی میں بیک چلے جاتے ہیں یہاں پر میں نام کر لیتا ہوں چینج اوٹو شٹ ڈاؤن وان کے نام سے میں آپ پر اسے سیف کر لیتا ہوں اور اب کر لیتا ہے فینش پر کلک تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرا تاسک یہاں پر یہاں پر انیبل ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 528 ہوئے ہیں 630 ہوتے ہی آپ کا لیپ ٹوپ یا میرا لیپ ٹوپ یا پی سی شٹ ڈاؤن ہو جائے گا اوٹومیٹکلی شٹ ڈاؤن ہو جائے گا آپ بھی اپنے پی سی میں اسی طرح یہ فیچر کو انیبل کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ڈیل ون ٹائم کی بجائے ڈیلی ویکلی لگا دیا ہے اور اب چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ جو فیچر آپ نے انیبل کیا ہے یہ تاسک آپ کیسے ڈیسیبل کرتے ہیں یعنی کہ یہ تاسک دلیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں یہ اوٹو شٹ ڈاؤن نہ ہو اس کے لیے آپ نے چل جانا ہے یہاں پر آپ کو مل رہا ہے تاسک شڑیولر لائپ بریڈی آپ نے اس کے پر کلک کر دینا برایا ہے پتہ آپ نے تاسک کا جیسے میں نے رہا رہا ہے اور تاسک کرنے کے بعد right click کرنا ہے اس task پر click کرنے کے بعد اور یہاں پر آپ نے کر دینا ہے disable پر click disable پر click کرتے ساتھ یہاں پر دیکھ سکتے یہ disable ہو چکے ہیں اسے بھی میں disable کر لے دوں جو میں نے پہلے لگایا ہوا تھا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے یہ میرے پاس task disable ہو چکے ہیں اس لئے آپ اپنے task کو disable یعنی delete کر سکتے ہیں اور اب آپ کا یہ task work نہیں کرے گا enable کرنے کے لئے آپ اسے right click کر کے یہاں پر enable بھی کر سکتے ہیں again اس لئے سے آپ اپنے window میں auto shutdown کے feature کو enable کر سکتے اور اس سے بہت ہے آپ فائدہ ادھا سکتے ہیں اگر فرنس آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا trick پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور comment box میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی سا فرنس اگر آپ کا عاشق ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو subscribe کریں اور